بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسجد المنارتین کے بارے میں جو مدینہ المنورہ میں لکیٹڈ ہے یہ مسجد اپنی ہسٹوریکل سگنیفیکنڈ اور جو لکیشن ہے اس کی وجہ سے ایک خاص امپورٹنٹ رکھتی ہے آئی ایس مسجد کی ہسٹری لکیشن اور اس سے جوڑی ایک اہم حدیث کو ایکسپلور کرتی ہیں تو میں ہوں شان حیدر اور میں ہی آپ کو ایسی رائٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایک رائٹ کمپنی ہے جو کہ آپ کی کمپینین بن سکتی ہے آپ کی عمرہ ہولی جرنی کے ٹائم پر اگر آپ ان سے کانٹیک کرنا چاہیے تو ان کا کانٹیک نیچے سکرین پر اویلیبل ہے واپس آتے ہیں اپنے ٹوپیک کی طرف مسجد المنارتین کو موسک آف دے ٹو ٹاورز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دو پہدون کے درمیان واقع ہے یعنی دو مناروں والی مسجد بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو جو اپنا یہ مسجد ہے مدینہ منورہ کے پرانے شہر یعنی جو پرانا شہر تھا اول مدینہ سٹی امبریا مسجد اور ٹو موسک رنگ لین یعنی کے درمیان گیس ٹیشن کے بعد واقع ہے یعنی سیکنڈ رنگ روڈ جسے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وعدی العقیق کی طرف جا رہے تھے انہوں نے اس مقام پر نماز ادا کی آگے چل کر انہوں نے ایک مرتبہ مطلب ایک مردہ بکری دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس بکری کی اپنے مالک کے لیے کیا قیمت ہے تو صحابہ نے جواب دیا کہ یہ بکری کسی کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قیمت اپنے خالق یعنی اللہ سبحانہ وطالعہ کے لیے اس مردہ بکری کی قیمت سے بھی کم ہے دیکھیں تو اس مسجد کی کنسٹرکشن شروع میں صرف پتھروں سے ہوئی تھی اور اس کی ہسٹری اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس مسجد کو فہد بن عبدالعزیز کے ٹائم میں دوہزار تین میں ریسٹور اور ایکسپینڈ کیا گیا مسجد المنارہ تین ہمیں اسلامی ہسٹری کے ان لمحوں کی یاد دلاتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت سمجھائی آج بھی یہ مسجد ان یادوں کو تازہ کرتی ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کا سبق دیتی ہے اگر آپ مدینہ المنورہ تشریف لیت کے آتے ہیں جو مسجد المنارہ تین کو ضرور وزٹ کی جائے یہ جگہ نہ صرف عبادت کے لیے ہے بلکہ یہ ہمیں اسلامی تاریخ کے ان لمحوں سے جوڑ مطلب جدہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا وقت گزارا تو مائی فیلو عمرہ وزٹرز یہ ہماری ایک شورٹ سی ویڈیو تھی مسجد المنارہ تین یا دو مناروں والی مسجد کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں